نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتن من لسانی یفققو قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدن علم اللہم اینی اسلکا علم نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین شرح کتاب النکاح باب نمبر پچیس باب عورت نفلی روزہ خاون کی اجازت سے رکھے باب بنیادی طور پر اب ایک مسلمان مومنہ خاتون کو بحثیت بیوی اس کا کردار اس کے فرائز اس کے شہر کے حقوق سمجھا رہی ہے حدیث پڑھیں حدیث نمبر ایٹین ہانڈرڈین سکسٹی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے خاون کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے اور نہ ہی اس کی مرضی کے بغیر کسی اجنبی کو گھر میں آنے دے اور جو عورت اپنے خاون کی اجازت کے بغیر خرچ کرتی ہے تو اس کا آدھا ثواب خامن کو ادا کیا جائے گا گویا یہ قدیس اگر اس کا لپے لباب اور سمری دیکھیں تو یہ حدیث ایک اچھی بیوی کی صفات کو ظاہر کر رہی ہے کہ اچھی بیوی کیا کرتی ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے یعنی اطاعت کی حد کیا ہے کہ روزہ جو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ روزہ میرا حق ہے اور اس کا عجر میں خود دوں گا یعنی اتنی بڑی نفلی عبادت نے بھی اگر شوہر اس کو نفلی عبادت روزہ کی نفلی عبادت سے روکتا ہے تو اس کو رک جانا ہے فرض عبادت تو چونکہ اللہ کا حکم ہے حکم خدا بندی ہے اور آج ہی ہم نے حدیث دیکھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نام فرمالی میں کسی کی اطاعت نہیں تو فرض عبادت تو شوہر کی اطاعت میں نہیں چھوڑی جائیں گی لیکن نفل عبادت جو زائد ہیں اس میں بہرحال شوہر کی مرضی اس کی ازادت اس کو مد نظر رکھا جائے گا اور یہ بھی کہ وہ اس کے پیچھے سے اپنی حفاظت کرے کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص رائی ہے اور اس کی ہر رائی سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال ہوگا اور عورت شوہر کی غیر موجودگی میں وہ بھی رائیہ ہے اس سے بھی اس کی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اسی حوالی سے اور یہ کہ جب وہ خرچ کرے گی تو شوہر کو بھی عجر ملے گا بنیادی طور پر اس میں ساری کی ساری اچھی صفات ایک بیوی کی یہاں پہ ظاہر ہو رہی ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے سورہ نسا میں بڑی جامعیت سے فسوالیہات ہاں جی سب سے پہلے سوری فسوالیہات نیک بیویاں صالے بیویاں دوسری صفت تھی قونتات فرما بردار بیویاں اور تیسری صفت تھی ان کی حافظات حفاظت کرنے والیاں ہر اس چیز کی جس کی حفاظت کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے تو بیوی کی سب سے بہترین صفت جو ضروری ہے وہ اس کا صالحہ اس کا نیک ہونا ضروری ہے کیونکہ ازواج اور اولاد قرآن و حدیث کے حوالے سے مال اولاد اور ازواج آزمائش ہیں فتنہ ہے اور حب الشہوات بھی جو اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے زینا لننا سے حب الشہواتی اس میں سب سے ہلی چیز کیا ہے من النسائی والونینا والکناتیر المقنتراتی من الذہبی والفزتی والخائل المصومتی والانامی والخرص تو سب سے پہلا فتنہ عورت ہے تو بیوی ازواج اولاد اور مال یہ ازمائش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑتا انہیں ایک مرد کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ خاتون کا فتنہ ہے اور اسی لیے بہترین بیوی کی صفت میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صالحہ ہو وہ نیک ہو وہ صالح ہوگی تو اس کی صالحیت اس کے شوہر کے دین کی بے حفاظت کا ذمہ بنے گی حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے مسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا الدنیا مطاؤن کہ ساری کی ساری دنیا مطا ہے ساری کی ساری دنیا مطا ہے خیر بہترین مطا ہے اس دنیا کی کونسی ایک نیک بیوی سوال نیک بیوی دنیا کی بہترین مطا ہے اللہ ہمیں ہماری بیٹیوں کو ہماری بووں کو ہماری نوازیوں پوتیوں نسلوں کی بیٹیوں کو اللہ سبحانہ اللہ یہ بہترین مطا بنا دے اور اللہ ہمیں اس بہترین بیوی کے زیور جو جتنی صفات ہیں ان زیورات سے ہمیں آراستہ کر دے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں کہ ایک نیک بیوی اپنے شہر کے دین کا ستون ہے ستون کے بغیر عمارت مکمل نہیں ہوتی ہے تو وہ بیوی جو شہر کے دین کا ستون ہے وہ نیک سوالیا بیوی اور ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہے تو ایک دیندار مرد کے پیچھے ایک دیندار عورت کا ہاتھ ہے بیوی دیندار ہوتی ہے تو گھر کا محول دین سے اور دین کے رنگ سے آراستہ ہو جاتے ہیں اور وہ شہر کے دین کے حفاظت کا بھی ذمہ بنتی ہے اور یہ بات آپ نے بہت تفضل سنی ہوگی کہ جب مرد کے پاس دین آتا ہے تو وہ گھر کی دہلیز تک آتا ہے اور جب عورت کے پاس دین آتا ہے تو پھر وہ دہلیز سے اندر آتا ہے تو اسی طرح وہ نیک بیوی جو ہے وہ اپنے شہر کے دین کیا بھی ستون بن جاتی ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک سوالے بیوی ایک سوالے عورت ہزار غیر سوالے مردوں سے بہت تر ہے کیونکہ وہ ایک گھرانے کو ایک نسل کو پوری کی پوری کو آباد کرنے اور دین کے رنگ میں رنگنے کا ذریعہ بنتی ہے اسی لیے شریعت نے ایک جگہ نہیں بار ہاں بیوی کے اندر جو پہلی صفت مد نظر رکھنے کی تاقید فرمائی ہے وہ اس کی دینداری اور اس کی صالحیت حدیث کے الفاظ آتے ہیں حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایے سے مسند احمد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں خوشبختی کی علامت ہیں کسی کی خوشبختی کی انڈیکیشن کیا ہے کہ وہ بڑا خوش قسمت ہے چار چیزیں خوشبختی کی علامت ہیں نیک بیوی کھلا گھر نیک ہمسایہ اور اچھی سواری نیک بیوی کھلا گھر اچھا ہمسایہ اور اچھی سواری اور چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں بری بیوی برا ہمسایہ بری سواری اور تنگ گھر اللہ ہمیں انچارل سے نواز دے اور ہمیں یہ نیک بیویاں بنا دے اور ہمیں اپنے شہروں کی خوشبختی کا ذریعہ بنا دے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوالے بیوی کے رشتے کے تلاش کیلئے بھی پیمانیں بتائیں آپ پہلے بھی من سے بارہا سن چکی ہیں لیکن دھورا لیجئے آپ نے فرمایا کہ تم عورتوں سے چار باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہو ان کے نصب یعنی ان کے خاندان کی بنیاد پر ان کے حسن کی بنیاد پر ان کے علم کی بنیاد پر تمہارا بھلا ہو تم ان سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تم عورت سے ان کے حسن کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ہو سکتا ہے ان کا حسن ان کو بروادی کی طرف لے جائے تم عورت سے اس کے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ہو سکتا ہے اس کا مال اس کو تباہی بربادی یا تباہی کی طرف لے جائیں ان دونوں کی وجہ سے بسا ہو کر تکبر آ جاتا ہے نا گمند آ جاتا ہے غرور آ جاتا ہے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو یہ سوالحیت یہ پیمانہ ہے دینداری سوالحیت نیکی اور پھر وہ دوٹوک الفاظ کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق یہ سوالحیت ہے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تم اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لو تو یہ سوالحیت اور سوالح خواتین کے نمونے ہی تو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول حضرت خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہترین بیویوں کے صفات کا بہترین نمونہ نظر آتی ہے کہ نہیں آتی حضرت خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ستون نظر آتی ہے کہ نہیں آپ کے لئے اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اپنی مال اپنا توجہ سب کچھ لگاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حیرہ میں تشریف لے جاتے تھے تو پیچھے کتنی صبر سے تحمل سے معاملہ فہمی سے بردباری سے گھار بار جان مال عزت سب کی حفاظت کرتی تھیں ایسے ستون بن کے بیٹھیں تھیں تشریف لاتے تھے تو یہ سوالح خاتونیں جو بڑی خندہ پیشانی سے استقبال کرتی تھی آپ واپس جانا آتے تھے تو اس سے زیادہ خندہ پیشانی سے سامان باندھ کے رخصت کر دیتی تھی پھر جب اپنے نبوت کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلے ایمان لائیں پھر مال خرچ کیا پھر معاونت کی پھر رہنمائی کی پھر مدد کی کیا ملا تھا اس سے سوالح خاتون کو کتنی بڑی خوشکبری حضرت جبریل ایمین نے خوشکبری دی تھی ابھی خدیجہ لائیں گی ابھی خدیجہ تشریف لائیں گی ان کو اللہ کا اور میرا سلام دیجئے اور حضرت جبریل ایمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے لیے جو ان کے دین کا ستون بنی وہ سوالحہ جو اتنی بڑی محمد و معاون بنی حضرت جبریل ایمین نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کے تراشے وے سفید محل کی خوشکبری دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوالح سوالحیت نیکی حافظہ ہے قرآن کو محفوظ حدیث کو محفوظ کرنے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنی صرف جان مال عزت عبرونی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی قرآن کی قدیث کی حفاظت کرتی ہیں تمام ازواج متحرات اور پھر کتنی سوالح خواتین کے نمونے حضرت ابو دہدہ قرآن میں جب آیت نازل ہوئی تھی میں اکرز اللہ خرزن حسنہ کہ تمہیں سے کون اللہ کو اکرزے حسنہ دے گا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے دو باغ دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبول کیا انہوں نے بہتر باغ جس میں ان کا گھر تھا وہ اللہ کی راہ میں پیش کیا لیکن یہ خرچ کرنے والا مرد اللہ سے جنت کے باغ کا سودا کرنے والا مرد کس کے مان پر کس کے اعتماد پر کس کے بھروسے پر کس کی سپورٹ پر جب وہ باغ کے باہر آئے تھے اور اپنی بیوی کو اعلان کر کے کہا تھا کہ امہ دہدہ میں نے یہ باغ اللہ کو کرزے حسنہ دیا ہے اس کے بدلے میں اللہ سے جنت کے باغوں کا طلبگار ہوں امیدوار ہوں تو یہ دین کی مددگار صالحہ امہ دہدہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہی تو تھی جن کے مان پر جن کے بھروسے پر جن کے اعتبار پر جن کا یقین تھا کہ میرے میری معاون بنے گی میری مخالف نہیں بنے گی اتا بڑا فیصلہ ایسے تو نہیں کر کے آگے تھے امہ دہدہ رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ وہ صالحہ ہیں یہ وہ بہترین متہ ہیں انہوں نے اپنے سامان کی پونجی باندی بچوں کو ہاتھ لگائے اور دیوار کے پرلے کنارے کھڑے پر شہر کو کیا فرماتی ہیں ابو دہدہ سوڈا خوب رہا یہ ہے خوشبختی کی علامت یہ ہیں وہ بیویاں جو خوشبختی کی علامت تھی شہروں کے لیے جب وہ خرچ کرتے تھے اپنا مال اپنا وقت اپنی صلاحیتیں تو ان کی معاون بنتی تھی ان کی محافظ بنتی تھی ان کی قربانیوں میں برابر کے شامل ہو جاتی تھی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ اچھا وہ فکر آئی تھی تو کیا دونوں کو مل کے نہیں آئی تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر ہیں اچھا وہ مٹکہ پانی کا ٹوٹا تھا تو کیا دونوں نے اپنا اپنا گدہ اور اپنا لحاف جو ہے اس سے پانی کو تر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا حق ادا نہیں کیا تھا کیا یہ دیندار صالحہ بیوی میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سات کندے سے کندہ لگا کر ان کے دین کے حفاظت اگر وہ میزبان ہے تو یہ میزبانی کا اتنا ہی حق ادا کرتی بھی نظر آتی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جب غزوہ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر وہ دو پتھر بندے وے دیکھ کر آئے تھے تو اصل میزبانی کس نہیں کی تھی اصل اپنے دین کے شہر کے دین کا ستون کون بنی تھی کس کے حوصلے پر کس کی حمد پر کس کے دین کے یقین پر وہ آ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتِ توام دینے کے لیے اور کس کے امان پر پوچھنے کے لیے آ گئے تھے کیا گھر میں کچھ ہے یہ دین کی معاوی نہیں تو تھی جاؤ تم بے فکر ہو کے لوٹ جاؤ میں بکری ہے چھوٹی سی میں زبا بھی کر لوں گی اور میں گہوں کو پیس بھی لوں گی اور میں روٹی پکا بھی لوں گی تم جاؤں بس صرف تم کیا کرو تم صرف دعوتِ توام دے دو یہ تھی وہ سوالحات یہ تھی وہ سوالحات جو واقعتاً اپنے دین کے اپنے شہروں اور اپنے گھر کے دین کی محافظات تھی یہ سوالحات تھی ابو دردہ ابو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب اگر آخرت کے مسافر بن کے اپنا سارا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرتے میں نظر آتے ہیں تو معاون کون بیٹھی ہوئی ہے ابو دردہ کی اس چادر میں پاؤں ڈال کے کون بیٹھی ہوئی ہے پتلی سی چادر میں ان کی پیوی ہیں ساتھ ابو طلح بن زید انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو حق مہر میں قبول اسلام کا توفہ لینے والی یہ بیوی ہی تو تھی امیس سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ بیٹا فوت ہو جاتا ہے شوہر سفر پر گئے ہوئے پیچھے سے بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو یہ سبر کرنے والی شکر میں رہنے والی راضی و رضا رہنے والی شوہر کو بھی بسبری سے بچانے والی کونسی بیوی تھی اگر ابو طلح نے بیٹے کی وفات پر نوحہ نہیں کیا آہو فغا نہیں کیا پہ سبری نہیں کی تو رستہ کس نے دکھایا تھا کس بیوی نے پوچھا تھا کس بیوی نے سوچھایا تھا کہ اگر تمہارے پاس تمہارے پاس کسی شخص کی کوئی امانت ہو اور وہ تم سے واپس دے تو تم کیا کروگے ابو طلح نے جواب دیا تھا کہ میں رضا اور رغبہ سے دوں گا تو یہ سابرا شاکرا راضی بر ازا رہنے والی امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے رستہ دکھایا تھا کہ بس اللہ کی تمہارے پاس ایک امانت تھی اس نے لے لی غسل بھی دیا تھا کفنایا بھی تھا شوہر کو سبر کی طرف رستہ دکھایا بھی تھا یہ ہے وہ ازواج جو صالحات تھی جو نمونے ہیں میرے اور آپ کے لیے یہ روشنی کی کندیلے ہیں میرے اور آپ کے لیے ہمیں بیویوں کے فرائض بھی سکھاتی ہیں شوہروں کے حقوق بھی سمجھاتی ہیں اور صالحات بیویاں بن کے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتی ہیں اللہ ان کو ہمارے لیے نمونہ بنانے کی ہمیں توفیق اتا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے نیک بیوی کے حوالے سے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایث ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا کہ عورتوں صدقہ کیا کرو اور استغفار کیا کرو میں نے جہنم میں عورتوں کی کسرت دیکھی اور آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ دو کام کرتی ہیں ایک تو تم لانت بہت کرتی اور اپنے شہروں کی نشکری کرتی ہو اور پھر آپ نے فرمایا کہ ناکسو لکل اور ناکسو دین ہونے کے باوجود میں نے تم سے زیادہ مردوں کی عقل کھونے والی والا کسی کو نہیں دیکھا یعنی اچھے بڑے سمجدار پڑے لکھے سیانے ہوتے ہیں اور تمہاری پٹیوں پر چل کے کیا کرتے ہیں اپنا دین بھی خراب کرتے ہیں اپنے رویہ بھی خراب کرتے ہیں تو ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت میں عقل اور دین کی کمی کی کونسی وجہ ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ عقل کی کمی کا ثبوت تو یہ کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے اور دین کی کمی کی وجہ یہ کہ تم ہر ماہ چند دن نماز نہیں پڑتی اور رمضان کے مہینے میں کچھ روزیں نہیں رکھتی اور عورت کے فتنے کے حوالے سے کہ بیوی کو نیک ہونا کتنا ضروری ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے تبرانی میں حدیث ہیں آدمی کے لیے اس کے مال اولاد اور بیوی میں فتنہ ہے آدمی کے لیے اس کے مال اس کی اولاد اور اس کی بیوی میں فتنہ ہے اور یہ فتنہ کون نہیں ہے صالحہ بیوی نہیں ہے تو یہ پہلا پہلی صفت ہے کچھی بیوی کی کہ اس کو فصالحہ نیک ہونا ضروری ہے دوسری صفت جو ہم نے اس حدیث سے بھی دیکھی اور سورہ نساء کی آیت میں بھی آتے ہیں قونتات فرما بردار قنوت کہتے ہیں فرما برداری کی حالت میں قونتات وہ ہیں جو فرما برداری کرنے والی ہیں کس کی شہر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری وہ بہترین بیویاں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے تبرانی میں حدیث ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے تبرانی میں حدیث ہیں تمہاری وہ بہترین بیویاں جن کے طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دیں ان کا حسن اور ان کا مال نہیں ان کی فرما برداری ان کی اطاعت ان کا قنوت تمہیں خوش کر دیں جب تو انہیں کسی بات کا حکم دو تو وہ بجاہ لائیں اور تمہاری عدم موجودگی میں یعنی جب تم گھر پہ نہیں ہو تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کریں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کی روایت سے حدیث ہے اطاعت کے حوالے سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کی روایت سے حدیث ہے ترمزی میں حدیث آتی ہے اور سوری ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کی روایت سے ابن حوان میں روایت ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مشقات میں یہ حدیث آتی ہے کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشکبری دی وہ عورتیں جو پانچ وقت کی نماز پڑھیں گی رمضان کے روزے رکھیں گی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گی اور اپنے شہروں کی اطاعت کریں گی ان سے کہہ دیا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ تو یہ دو روایت سے حدیث میں نے آپ کو بتائیں اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ خوف خدا کے بعد انسان کے لیے نیک عورت سے زیادہ کوئی چیز افضل نہیں انہیں سب سے افضل کیا چیز ہے خوف خدا خوف خدا کے بعد ایک نیک انسان کے لیے سب سے افضل چیز ایک نیک بیوی ہے جو اپنے شہر کے حکم کی اطاعت کرے مرد اسے دیکھ کر خوش ہو اور اس کی غیر موجودگی میں عزت اور عبرو کی حفاظت کرے شہر کی اطاعت کتنی اور اس کا کیا حجر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جب تک عورت شہر کی اطاعت نہیں کرتی وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتی کہ جب تک عورت شہر کی اطاعت نہیں کرتی وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتی یہاں تک کہ اگر اس کا شہر اسے کہے کہ ان دو سرخ پہاڑوں کے درمیان دوڑ مطلب بڑی ایک irrational سی بات ہے کیوں بھئی میں دو پہاڑوں کے درمیان کیوں دوڑوں کوئی rationality نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے لیکن بھر شوہر کہہ رہے اور اس میں طاقت ہے یہ نہیں کہ جس میں طاقت نہیں ہے بیمار اور کمزور ہے اس کے لیے تو نہیں ہے نا اس کے لیے تو شرعی user ہے یہاں تک ہے اگر اس کا شوہر کہے کہ ان دو سرخ پہاڑوں کے درمیان دوڑ تو اسے چاہیے کہ دوڑے یہ اطاعت کی حد ہے تبرانی میں حدیث ہے کہ جو عورتیں آخرت کی نجات اور بہشت کی طلبگار ہیں ہم سب ہیں نا جو عورتیں آخرت کی نجات اور بہشت کی طلبگار ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی طلب کریں یعنی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک شوہر خوش نہ ہو تو گویا کیا ہے جس نے شوہر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے شوہر کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی جس کا شوہر راضی اس کا رب راضی جس کا شوہر ناراض اس کا رب ناراض یہ کچھ چیزیں ہیں جو اخذ ہوتی ہیں نا حدیثیں یہاں حدیث کے لفظ نہیں ہے میں آپ کو اخذ بتا رہی ہوں امیس سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے ترمزی اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو اور راضی تو تب ہی ہوگا نا جب اس کی بات مانے گی اس کی اطاعت کرے گی جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ ضرور جنت میں داقل ہوگی شادی سے پہلے ایک بیٹی کے لیے رضا اللہ فرزا الوالد سخت اللہ فرسخت الوالد تمہارا باپ راضی تمہارا رب راضی تمہارا باپ ناراض تمہارا رب ناراض شادی کے بعد شوہر راضی رب راضی شوہر ناراض رب ناراض تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ اور شادی کے بعد تمہارا شوہر تمہاری جنت کے حصول کا ذریعہ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہاں پہ ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلتی ہے تو آسمان پر ایک فرشتہ اس پر لانت کرتا ہے اور جس جس چیز پر اس کا گزر ہوتا ہے یعنی جس جس چیز سے وہ پاس بائے کرتی ہے وہ سب اس پر لانت کرتی ہے جب تک وہ واپس پلٹ نہیں آتی اور اس کے برعکس ایک اور بہت خوبصورت واحدہ ہے یہ سب اطاعت کے پیمانے سکھا رہے ہیں کہ وہ شوہر وہ بیوی جو اپنے شوہر کی اطاعت میں لگی ہوتی ہے یعنی گھر سے چلا گیا اس کو جو کام کہ گیا جو باتیں بتا گیا وہ اس کے مطابق ایکٹ کریے ری ایکٹ کریے بےہیو کریے کام کریے وہ بیوی جو اپنے شوہر کی اطاعت میں لگی ہے اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ہواوں کے پرندے جنگل کے درندے سمندر کی مچنیاں اور آسمان پر فرشتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے وہ افضل ترین عورتیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے افضل ترین the best women in the امہ جو اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے بد اخلاقی بد زبانی بحث تقرار کی لوکال ڈیبیٹ نہ فرمانی نہ ہے وہ جو اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق اس کی فرما برداری کریں سوائے گناہ کے کاموں میں یہ بات سمجھ میں آگئی نا گناہ حرام رب کے نا پسندیدہ کاموں میں شوہر کی اطاعت نہیں ہوگی اس کے علاوہ باقی تمام کاموں میں اطاعت ہوگی ایسی عورت ایسی عورت کو ایک دن اور ایک رات میں ہزار شہیدوں کا عجر ملے گا عبداللہ بن عواز عزیلہ تعالیٰ کی روایے سے یہ سیئی حدیث ہے اطاعت کے ساتھ خدمت بھی ہے شوہر خدمت کا حقدار بھی ہے نا ابودعود میرے حدیث کے الفاظیں ایک عورت اپنے شوہر اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے ایک عورت اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں کہ ایک شوہر ایک عورت جب اپنے شوہر کیلئے سجدی بنتی ہے تو اس کو دو سو سال کی عبادت کا عجر دیا جائے گا بشرتے کے خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ یعنی بشرتے کے خلوص یہ ہے کہ خالصتاً اس کی لئے سج بن رہی ہے اور اس نے اخلاق کے حوالے سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کو حقارت سے اپنے محتاج شوہر کو محتاج ہو سکتا ہے نا شوہر کبھی مالی طور پر ہوتا ہے کبھی جسمانی طور پر ہوتا ہے کبھی روحانی طور پر ہوتا ہے سائیکلوجیکلی کچھ ڈپریسٹ ہے کچھ سائیکلوجیکل جسمانی عذر ہے محتاجی ہے ڈپینڈنس ہے وہ عورت جو اپنے محتاج شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہے یہ کیا نکھٹو جیسا بہت دفعہ استعمال ہوتے ہیں الفاظ نکمہ نکارہ نہیں وہ عورت جو اپنے محتاج شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہے اور بد اخلاقی اور بد کلامی سے پیش آتی ہے وہ جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی اور اس پر ہمیشہ خدا کی پھٹکار رہے گی اچھی بیویوں کی صفات اور کتنی اطاعت ہیں مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ اس کا انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں پر ہے اس سے ناراض رہتی ہے یہاں تک کہ شہر راضی نہ ہو جائے یعنی شہر بلائے بیوی انکار کرتی ہے تو کون ناراض ہو جاتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے جب تک شہر راضی نہ ہو نسائی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کی روایت سے حسن حدیث ہے کہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ بہترین عورت کونسی ہے آپ نے فرمایا جس کا شہر اس کی طرف دیکھے تو وہ خوش ہو اور اس کی اطاعت کرے اور آپ کو بتائیں کہ اللہ کے رسول نے مثالی خواتین کی جو مثالیں دیں ہیں وہ کون سی ہیں حضرت انہ ان کی روایت سے مصند احمد اور تبرانی میں حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کائنات کی بہترین خواتین چار حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ سیم کی ازواج میں سے آپ نے فرمایا چار کون سی ہیں حضرت مریم بنت عمران فیرون کی بیوی آسیہ خدیجہ بنت خویلت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ سلم اور کہیں حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ کا نام بھی آتا ہے یہ وہ صالحات ہیں یہ وہ قانتات ہیں جو بہترین بیویاں ہیں ابن ماجہ میں حضرت صعبان رضی اللہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جب قرآن کی آیت یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا تو انہوں نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ اب ہم یہ چیزیں جوان نہیں کرتے تو ہم کیا جوان کریں تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ سے تمہیں پوچھ کے بتاتا ہوں اور حضرت عمر فرماتے کہ میں اونٹ پر تھا اور میں نے اپنے اونٹ کو تیز دوڑائے اور میں ابھی صلی اللہ کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ بتائیں لوگ پوچھتے کہ اب ہم یہ جمع کرنے کی خواہش تو نہیں رکھتے اب ہم کیا جمع کریں تو اب صلی اللہ میں فرمایا چار چیزیں ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل صبر کرنے یاد رکھئے کہ جو عورت اپنے شوہر کی حق ادا نہیں کرتی اس کا انجام کیا ہے حضرت عبداللہ بن عوفہ حضرت عبداللہ بن عبی عوفہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث ہے کیاب صلی اللہ علیہ سلم نے فرما او ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ شوہر کا حق ادا نہ کرے اللہ نے کتنا درجہ دیا شوہر کو حیران ہو جاتے ہیں یہ حدیث پڑھ کے کہ اس کا درجہ اتنا زیادہ عورت اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے عورت اگر پالان یعنی گھوڑے کے اوپر بیٹھنے والی گدی پر سوار ہو یعنی کہ گھوڑے کے اوپر بھی سوار ہو نا اور مرد اس کو بلائے تب بھی اس انکار نہیں کرنا چاہیے اور انکار کرنے ماجہ میں حدیث ہیں کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے انکار سے بد اخلاقی سے بد زبانی سے بد کلامی سے کسی بھی طریقے سے اپنی کج روی سے جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو موٹی آنکھوں والی ہوروں میں چند روز کے لیے ہے تو نے اسے تکلیف دی تیرے پاس چند روز کے لیے انقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والے تو لہذا اللہ بھی ناپسند کرتا ہے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور یہ لانت کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں تو یہ دو ایک تو صفت دیکھی ہم نے کہ وہ سوالحہ ہے اور دوسری ہم نے اس کا فرض دیکھا کہ وہ اتات کرتی اور کس درجہ تک کرتی ہے کس حد تک کرتی ہے یہ ہم نے دیکھ لیا دوسری اس کی صفت جو ہے تیسری صفت جو ہے وہ حافظات اس کی حفاظت کرنے والی کسی اس کی حفاظت اس کی آبرو اس کی عزت اس کے راز اس کا اور اس کے بوڑے ماں باپ اس کے قرابت داروں کے رشتے یہ سب چیز ہے جس اس کو حفاظت کرنی ہے اسی غیر موجودگی میں شاید اس کی محبوب ترین چیز اس کی بوڑی ماں اور اس کا وزرگ باپ ہے تو اس کے بوڑے ماں باپ کی حفاظت کرنی ہے عادت کرنی ہے ان کی غم گساری کرنی ہے ان کی اطاعت کرنی ہے بچوں کی حفاظت کرنی ہے گھر میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا کون جائے گا گھر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کی غیر موجودگی میں وہ رائیہ ہے تو حدیث کے الفاظ دھورا لی جی آپ صلی اللہ عزم نے فرمایا کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کے عیب بیان کرتی ہے یعنی اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر رہی ماء کے سامنے کر رہی اپنے کلیکس کے سامنے 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 کر رہی عزت کی رازوں کی حفاظت نہیں کر رہی ایک عورت جب اپنے شوہر کے عیب بیان کرتی ہے تو جہنم کی آگ کو اپنے لئے بھڑکانے کا بندوبست کرتی ہے کتنے زیادہ حقوق ہے شوہر کے کہ اگر اس کی نافرمانی ہوئی اس کی ناراض کی ہوئی اس کی سرکشی ہوئی اس کی حفاظت میں کمی ہوئی تو شاید نماز بھی قبول نہیں ہوگی ادھر تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں اٹھتی پہلا آقا سے بھاگا ہوا غلام جب تک وہ واپس نہ آجائے نشے میں مست یا مدھوش شخص جب تک اس کو ہوش نہ جائے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب من جائے کرو کیونکہ نشے کی حالت میں تو پتہ انہیں تم کیا کہ رہے نماز کیا قبول ہوگی اور تیسرا وہ بیوی جس سے اس کا شہر کسی حق بات پر ناراض ہے یعنی آپ پس میں جھگڑا ہے بیوی غلط بات کہ رہی ہے شہر درست بات کہ رہے قرآن و حدیث کی روح سے اور اس سے ناراض ہو گئے کیونکہ اس کی بات نہیں مان رہی اب اگر شہر حق بات پر ناراض ہے وہ بیوی جس سے اس کا شہر حق بات پر ناراض ہے جب تک وہ راضی نہ ہو جائے یعنی اگر شہر کسی صحیح بات پر ناراض ہے وہ ایٹ فالٹ ہے اور شہر ٹھیک ہے اور وہ خفہ ہے تو اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھے گی کتنا بڑا حق ہے اور کتنا بڑا درجہ ہے اور پھر حفاظت کے بعد شہروں کا شکر کرنا ان کا شکر کرنا بخاری میں حدیث آئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایے سے کہ آپ نے فرمایا میں نے آجا آگ دیکھی اور میں نے اس سے زیادہ ہول لاک منظر نہیں دیکھا اور میں نے آج جہنم میں عورتوں کی کسرت دیکھی پوچھا گیا کس بات کی بنیاد پر کی ان کا کون سا عمل ہے آپ نے فرمایا دو کام ایک تو وہ لان تان بہت کرتی ہیں اور دوسرے وہ نشکری کرتی ہیں صحابہ نے فورا نہیں پوچھا کیا وہ اللہ کی نشکری کرتی ہیں آپ صلی اللہ وآلہ نے فرمایا نہیں وہ شہروں کی نشکری کرتی ہیں اور ان کا احسان نہیں مانتی اور آپ نے پھر وضاحت فرمائی کہ ان عورتوں میں سے کسی ایک کا حال یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اس پر احسان کرتا ہے فین فیج پروائید لوک آفٹر محبت توجہ مال سب کچھ عزت آبرو سب کچھ وہ ساری زندگی اس پر احسان کرتا ہے اور ہلکی خیر اور قطو میں نے تو تو کبھی کوئی بھلائی بھائی نہیں سب کچھ کیا کرایا خالص میں نے تو تو کبھی کوئی خیر اور بھلائی بھائی نہیں تو شوہر کا حق اس کی شکر گزاری بھی ہے اس کا مشکور خونہ بھی ہے سوال حیت فرما برداری اور عطاعت حفاظت اور شکر اس کے حسانات کا اطراف کرنا کتنا بڑا سا درجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شوہر کا حق ادا نہیں کرتی اس سے اللہ ناراض جسے شوہر ناراض اس کا رب ناراض اور یہ شوہر جنت کے حصول کا ذریعہ اللہ ہمیں ان کا حق شناس بنائے اللہ ہمیں بہترین بیویوں کی صفات کو سیکھنے سمجھنے اور اپنانے کی توفیق اتا فرمائے اور قرآن نے دعا بھی سکھا دی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے ازواج کی اور ہمارے ازواج کو ہماری ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے ہمیں بہترین بیویوں کی صفات سے متصف فرما دے بیویوں کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بہوں کا تذکرہ علمی حوالوں سے بھی میں کرتی ہوں کہ آپ کے پاس مواد بھی آجائیں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور وہ دونوں ماں بیٹا واقعہ کی بستی میں آباد ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ملاقات کیلئے گاہے بگاہے آتے رہتے تھے والدہ فوت ہو گئی اور حضرت اسماعیل نے والدہ کی وفات کے بعد ایک سردار کی بیٹی جس کا نام صدی بنت ساد بتایا جاتا ہے صدی بنت ساد کے ساتھ نکاح کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی ملاقات کے لئے آئے اور گھر پہ دستک دی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تے فکر ماش کے لئے کئی نکلے ہوئے تے یہ بہو صدی انتصاد بھاری قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ جبرن دروازے کی طرف جاتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کرتے ہیں روکہ بھیکہ سا سلام کا جواب دیتی ہیں اندر آنے کو بھی نہیں کہتی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سافر بھی ہیں بزرگ بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ سلام خود بھانگتے ہیں اور یہ قیفیت دیکھ کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں تمہارے گھر میں پینے کو پانی ہے اس نے کہا تھنڈے پیٹے پانی کی بہت قلت ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے شوہر کہا ہمارے لئے مالی تنگی میں کوئی بند بس کرنے گئے اکھڑا اکھڑا سا لہجہ بدخلق سا انداز روکھا پھیکھا سا رویہ کوئی مہمان نوازی کا انداز نہیں مزوانی کا کوئی انداز نہیں آپ کو بتائیں کہ حدیث کے الفاظ جو اللہ اللہ کے آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے وہ کوئی انداز نظر نہیں آ رہا یہ ترویت ہے وہ نیادی طور پر گھر سے شاید ملی نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کھانا پینہ ہے تو پھر شکووں کا امبار ہے ہمارے گھر میں نہ کھانا ہے نہ پینہ ہے نہ بکری دودھ دیتی ہے رزقی کمی ہے فلاں فلاں نہ شکری بھی ہے نافرمانی بھی ہے کوئی عزت اور آبرو کوئی راز کی حفاظت بھی نہیں ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام رخصت ہونے سے پہلے اس بیوی کو کہتے ہیں کہ تمہارا شہر جب گھر آئے گا تو اسے کہنا اپنے گھر کی دہلیز کو بدلتے بیوی گھر کی دہلیز ہے بیوی گھر کی دہلیز ہوتی گھر کی حفاظت کرتی شہر کے پیچھے سے اپنے گھر کی دہلیز کو بدلتے اس تارے اور قنائے میں بات کی تھی بیٹا ویسے بھی باپ کی بات کو سمجھ جاتا ہے اور ویسے دونوں رسول بھی تھے اور بڑے زیرک اور معاملہ فہم بھی تھے بیوی نے جوا کے تذکرہ کیا کہ اس شکل کا ایک بزرگ آئے تھا پہچانی نہیں تھی کہ یہ کون ہے کہ اس شکل کے حالت اور قیفیت کے بزرگ آئے تھے اور میں نے یہ معاملہ کیا تو جاتے جاتے وہ حضرت عبراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اس کو طلاق دے دی ایک دوسری خاتون سے نکاح کیا رعیلہ بنت مزاز ان کا نام بتایا جاتا ہے بڑی نیک اور سوالحہ رعیلہ بنت مزاز کا واقعہ یوں آتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام پھر ایک اور موقع پر آئے حضرت گرم جوشی سے سلام کیا استقبال کیا ویزبانی کا حق ادا کرتے وے بزرگ کی عزت کرتے وے اندر آنے کو کہا آپ بیٹھنے کو کہا آپ بیٹھیں میں بھی پانی لاتی ہوں اچھا پانی پیش کیا انہیں پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں گئے ہیں ہمارے لئے رزق حلال کی محنت اور مشقت کرنے گئے ہیں شوہر کبھی تذکرہ ہے بڑے اسین الفاظ میں اور مشکور انداز میں ان کا تذکرہ ہے حضرت کی حفاظت کر رہی ہیں کوئی شکوا نہیں کر رہی انہیں پوچھا کہ تمہارے گھر کھانے پینے کو ہے بکری بہت دودھ گھر تو وہی تھا گھر تو وہی تھا کمانے والا بھی وہی تھا دہلیز بھی وہی تھے آنگن بھی وہی تھے سہن بھی وہی تھے اسباب بھی وہی تھے وسائل بھی وہی ریسورس بھی وہی تھے کوئی پرائیز بانڈ تو نکلا نہیں تھا کہ حالات بدل گئے نہیں رویہ فرق تھا انداز فرق تھا سوچ فرق تھی یہ ہے وہ کھانے کے لیے ہر رزق موجود ہے آپ بیٹھیں تو صحیح میں آپ کی بڑی اچھی طرح سے مہمان نوازی کرتی ہوں دل کی تنگی بھی نہیں ہی رس بخل بھی نہیں میز بانی مہمان نوازی آداب حسن سلوک اخلاق بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بہو کو دیکھ بہت حقید حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پہنچی تو ان کو اسماعیل سے بڑی مسررت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی اتمنان بھی ہوا کہ میری شوہر میری والد کو پسند ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مرالہ بنت مزاز ہی کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بارہ بیٹے دیئے بارہ بیٹے دیئے اور پھر یہ سارے بیٹے جو ہیں وہ بہت ہی ان میں سے قدار بن اسماعیل ہمیں پتا چلتا ہے یہ اب العرب کہلائے اور پھر یہی سے نسل محمد تک جاری رہی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر و برکت نیک نیک ازواج کے نمونوں کو سیکھنے یاد رکھنے اپنانے اور اپنے معاشرے میں ان کو متعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے اچھا آپ کوئی حدیث بھی پڑھ لیجی اور باب نمبر چھبیس حدیث نمبر اس باب کا کوئی نام نہیں حدیث نمبر ایٹین سکسٹی وان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر محتاج اور نادار تھے اور مالداروں کو دروازے دروازے پر روک دیا گیا تھا لیکن دوزخی مالداروں کو تو پہلے ہی جہنم میں بھیجنے کا حکم دے دیا گیا تھا پھر میں نے دوزخ دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو میں نے عورتیں کسرت سے دیکھی یہ وہی حدیث ہے جو آپ نے بھی پہلے سنا اسی طرح باب نمبر ستائیس سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے ازواج کے درمیان درمیان قرآن دازی کرتے ایک سفر میں حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ انہما دونوں کے نام قرآن دازی میں نکلے نبی صلی اللہ صلی اللہ معمول تھا کہ سفر کرتے تو عائشہ کے ساتھ باتیں کرتے رہتے اور ایک دن پھر کیا ہوا کہ حضرت حفظہ رضی اللہ میں ویڑھتی ہوں تاکہ تمہارے اونٹ کا تماشا دیکھوں اور تم میرے اونٹ کو دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ انہا انہا دونوں کے درمیان بہت محبت بھی تھی اور بہت آپس میں ہمسائی گی انہا انہا قبول کر لیا اس کے اونٹ پر سوار ہو گئی پھر جب نبی صلی اللہ وآلہ نیوٹ کی طرف گئے تو اس پر حضرت حفظہ تشریف فرما دی آپ نے انہیں سلام کیا پھر چلنے لگے یعنی زیادہ گفتگو حضرت عائشہ کے ساتھ کرتے تھے یہاں پہ سلام کی اور بہت زیادہ گفتگو نہیں کی آپ فرما تے کہ آپ نے سلام کی پھر چلنے لگے پھر جب منزل پر اترے تو عائشہ رضی اللہ عنہ جو اب دور ہونے کی وجہ سے قرب کی محرومی کی وجہ سے بہت ہی اپسٹ ہے کہ یہ میں کیا سودہ کر لی آج تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں پاؤں اسکر گھاس میں ڈال دی اور کہنے لگیں اے اللہ مجھ پر تو کوئی سامپ یا بچھو مسلط کر دے تاکہ وہ مجھے کاٹ لے کیونکہ میں تو رسول اللہ سے کچھ نہیں کہہ سکتی لہٰذا یہ دور ہونے کا حساس اس نے ان کو پریشان کیا بہرحال اس سے دو تین چیزیں پتا چلتی ہیں سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں تستقسمو بل ازلام ازلام کے ساتھ قرآن اندازی اور مستقبل کے حالات کو معلوم کرنے سے منع کیا گیا لیکن یہاں پر یہ پتا چل رہا ہے کہ برابر کے حقداروں کے فیصلے کے لیے قرآن اندازی کی جا سکتی ہے دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل عدل اپس میں بہمی محبت اور تعلق کتنا خوبصورت ہے کتنے دوستانہ سا محول ہے اور کتنا پیارا سا انداز ہے ان کی بے تکلفی کا اور دوستانہ طریقہ اور پھر ازواج کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کتنی شدید ہے باب نمبر اٹھائیس شوہر دیدہ کی موجودگی میں کماری سے شادی کرنے کا بیان حدیث نمبر ایٹین سکسٹی تھری حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سنت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شہر دیدہ کی موجودگی میں کماری سے شادی کرے تو اس کے پاس سات دن قیام کرے اور اگر کماری کی موجودگی میں بیوہ سے شادی کرے تو اس کے پاس تین دن قیام کرے اصل میں یہ ازواج کے حقوق کی ادائیگی کا احترام اور طریقہ اور عدل سکھایا جا رہے اور فطری سے حکامات جو ہیں وہ دیے جا رہے اور ویسے یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ شریعت کے حکامات اور حدیث مبارکہ کی تعلیمات میں حق سچ بات اور فطری تقاضوں کے مطابق حق کو سمجھانے کے لیے شرعہ کے معاملات میں شرم نہیں کی جاتی تو کول کے بات حقیقت سے سمجھائی گئی باب نمبر انتیس عورت کا ازراح تکبر بناوٹی زینت کرنا اور سوکن پر فخر کرنا یعنی فخر اور تکبر کرنے کے لیے کوئی چیز کتنی ناپسند دیتا یعنی سوکن پر کتنی پسند ناپسند دیتا تو سارے معاشرے کے لیے کتنی ناپسند دیتا ہوگی حدیث نمبر ایٹین سکسٹی فور حضرت اسمہ رضی اللہ روایت کرتی ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ایک سوکن ہے اگر میں اس کا دل جلانے کیلئے اس کے سامنے کسی چیز کے ملنے کا اظہار کروں جو میرے خامے نے مجھے نہیں دی یہ تکبر بھی ہے جھوٹ بھی ریاں بھی ہے اور جو چیز نہیں ہے وہ دکھا رہی ہے کہ میں اس کو جیلس کروں کہ میرے شوہر نے مجھے یہ دی ہے اگر میں اظہار کروں جو میرے شوہر نے مجھے نہیں دی تو کیا مجھ پر کرنے کے لئے کسی کو دکھانے کے لئے کسی کو جیلس کرنے کے لئے کسی شکل میں سوکن کے لئے بھی اجازت نہیں کسی اور کے لئے بھی اجازت نہیں ہے اچھا جنا بس اب دونوں ازواج کے جو میوچل معاملات ہیں وہ تھوڑی سی حادیث دیکھ 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 حادی ہے کہ تمہارے رشتہ ازواج کا مطلب کیا ہے لی تسکن تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی لئے سکون حاصل کرو اور قرآن نے بتایا اللہ فرماتا کہ میں نے ان کے درمیان دو قسم کے جذبات بنائے مودت ورحم اپس کی محبت اور رحمت کے جذبات بنائے تو دونوں ازواج کا ایک دوسرے پر حق بھی ہے اور دونوں کا یہ فرض بھی ہے کہ دین کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کریں یہ بات یہ پیاری سے حدیث ہے ابو دعوت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایس صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ کرے اور اگر بیوی اٹھنے میں سستی کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اسے جگھائے مطلب بہت ہے نرمی شفقت اور دین کے کام میں اپنے ساتھ لے کر چلنا اللہ رحم فرمائے گا اس عورت پر جو رات کے وقت اٹھے نفل پڑے اپنے شہر کو بھی جگھائے وہ بھی نفل پڑے اور اگر شہر اٹھنے میں سستی کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اس کو جگھائے گویا دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی معابنت میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کا طریقہ اسی طرح حدیث کے الفاظ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے اور وہ اپنے بیوی کی راز کی باتیں لوگوں کو بتائے بیوی کے لئے شوہر کا راز دفشہ کرنا اور شوہر کے لئے بیوی کا راز دفشہ کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صالحات قانتات حافظات اور شکر گزاری کرنے والی بیویاں بنا دے اللہ ہمیں ان صفات سے متصف فرما کہ اپنے رب کی رضا اور جنت خبھلنا مِن لَدُون کَرْرَحْمَ اِنَّا کانتا الوحاب سبحانا اللہ وَبِحَمْدِكَ نشہد عن لا اله انتا نستقبِرُكَ ونتوب وليك سبحان ربِّكَ ربِّل عِزَّة وَسَلَامُ نَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّلْ آلَمِن آمِن سُمْ آمِن